موسیقی 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 یہ تڑکے کیلئے میں نے کڑائی لے لی ہے کڑائی میں گھی ڈالیں گے یہ گھی ڈال لیتے ہیں اس میں یہ لیجیے پیاج ڈالو جی میں پہلے پیاج ڈالتے ہیں کچھ جیرہ بھی ہے میرے پاس جیرہ ڈال لیتے ہیں یہ لیجیے تو پورے دل سے ایک چھوٹا چمچ جیرہ یہ لیجیے کھی اور جیرہ تھوڑا سا بھون لیں گے پہلے جیرہ جب بھون جائے تو ممی جی پھر ڈالیں گے اس میں ادرک یہ لیجیے یہ ڈال لیا اس کو میں ہلاتا ہوں ساتھی ساتھ پیاس ایک باریک کٹا ہوا پیاس یہ لیجیے یہ ڈال لیا یہ دیکھئے بڑیا پیاز اور ادرک بھون گیا ہے اب اس میں یہ آدھا چھوٹا چمچ لال میچ پاوڈر اور کرم مسالہ پاوڈر یہ بھی ایک چوتھائی چھوٹا چمچ کھوشبو کتنی بڑیا آرہی ہے اب اس میں ڈال ڈال لیا مجی یہ لیجیے یہ ڈال ڈال دی اب یہ دیکھئے بلکل بڑیا تھوڑا سا پانی ڈال دی جیرہ تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں ڈاڑی بہت ہے ڈال بس یہ لیجیے اس اس میں ڈبال لیا جائے یہ بڑیا ڈبالنے دیتے ہیں تو اسے ڈھک کے پکانا ہے ممی جی ڈھک کے پکاؤں چلی ممی جی ایک چیز بتائیے ڈال تو یہ بناتی ہیں کئی سارا کھانا بناتی ہیں کبھی کبور صاحب آ کے سیکھتے ہیں آپ سے کھانا وہ دیکھتے سیکھ جاتے ہیں اچھا دیکھتے سیکھ جاتے ہیں ڈال بڑیا ڈبالا آ گیا ہے یہ دیکھئے اور اب بند کر لیں ممی جی اب اس میں ڈال لیے تھوڑا سا یہ لیجیے یہ کچھ بعد میں بھی ڈال لیں گے اور اسے میں آہا کیا بات ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس پروسنے کے لیے پڑیا ایک ڈش اور یہ دیکھئے کیا بات ہے یہ دیکھئے تندور کے روٹی کے ساتھ کھائیں تو بھئی جیادہ سواد آئے گا اب یہ جو ڈال ہے یہ ممی جی نے اتنے پیار سے بنایے میں چپ چاپ اپنا حصہ لے کے میں کھانا شروع کر دیتا ہوں تب تک ایک اور شخص کو بھی بلائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی ان کو کیسی لگتی ہے ان کے پاس بھی بنتی ہے دال مطلب ان کے گھر میں پمی جی بناتی ہے ان کے لیے میں مگن ہو جاتا ہوں یہ ممتہ اور کہیں نہیں ملے گی ممتہ چھوٹا 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 چھ ماں چھولیا دی دال بنانے کے لیے دونوں دالوں کو چھان کر دھیمی آج پر چار کپ پانی میں حل دی نمک ایک بڑا چمچ کا سا ہوا ادرک اور ہین کے ساتھ پانچ سے سات سیٹی تک پریشر کو کرے ایک نون سٹک پین میں گھی گرم کرے اس میں ڈالے جیرہ اور ایک منٹ تک بھونے اس میں ڈالے بچا ہوا ادرک اور پیاس اور اچھے سے ملائے اور دو منٹ تک بھونے اب ڈالے لال مرچ پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر اور اچھے سے ملائے اور دو منٹ تک بھونے پھر ڈالے پکی ہوئی دال اچھے سے ملائے اور ڈالے ایک کپ پانی پھر سے اچھے سے ملائے اور ڈھک کر اُبال آنے تک پکائیں پھر آج بجھا دے اور کٹا ہوا حرادھنیا ڈالے اور ملائے اور اسے گرما گرم پروسے میں نے اپنے حصے کی ڈال تو صفحہ چک کر دی ہے لیکن تھوڑی سی رکھی ہے کیونکہ ماتا جی مہان شیف کو بلانا ہے ساتھی ساتھ ان کی دھرم پتنی کو بھی بلانا ہے تو چلیے بلاتے ہیں شیف سنجیب کپور کو اور علیونا کپور کو اور یہاں پہ ماتا جی ماتا ہے کیا بات ہے یہ ہے پیار شیف یہ بتائیے کہ ہر welcome to this show یہ جو ہر ماں کا جو اشیرواد ہوتا ہے یہ ہم سب پہ بنا ہوا اور ان کے اشیرواد کے بغیر کچھ بھی آگے نہیں بڑھتا یہ ایسے چمج گھواتی ہے کمال ہو جاتا ہے جیسے کی مطلب مجھے جی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی سی بھی دال چھوڑوں ٹیسٹنگ کے لیے آپ کے لیے لیکن میں نے کہا چلیے آپ کو بلا لیتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دال یہ میرے گھر میں بھی بنا کرتی تھی میرے پیتا جی بڑے پٹکلر ہوتے تھے اس دال کو لے کے ماں چھو لیاں دال بالکل بلکل تو اب بینہ کچھ بولے دگ جاتے ہیں اللہ علی کیا بات ہے یہ کہتے ہیں چیئرز کیا بات ہے یہ ممی کے ہاتھ کا چیئرز کیا بات ہے یہ پیار ہندوستان کے کچن میں دکھتا ہے گھروں میں دکھتا ہے اور اس شو میں دکھتا ہے جس کا نام ہے ماں کی دال کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے سونے پر تو آگا آجی مجھے میری بیبے یاد آگئی اتنا سواجش کھانا ماں کے ہاتھوں سے ملتا ہے اور ان سبی کو میں شکریادہ کرتا ہوں تھانکیو فر کمی ماتا جی پھر سے آشرباد اسی سرح سے آشرباد بنائے رکھیں گی ہندوستان کی ہر ماں دیکھتے رہیے ماں کی دال اور ماں کا آشرباد مجھے مل گیا ہے اور ایک ایسی ماں چونکہ ہندوستان کی پڑے شیف کی مامی ہے آج ان کا آشرباد مل گیا ہے آپ کی ماں کا بھی آشرباد مل جائے گا مجھے کیونکہ یہ بیٹا کر رہا ہے آپ کے لئے ایک شور جس کا نام ہے ماں کی دال موسیقی 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 موسیقی